اعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والسلام وعلا اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه وہو ازدق القائلین وقوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم برادران امانی ہمارے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے موضوع گفتگو ہے نماز اور احکام نماز سابقہ نشست میں عرض ہوا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کے مسئلہ مسائل جو بیسک مسئلہ مسائل ہے اور اسی طرح وضو اور وضو کے جو بیسک مسئلہ مسائل ہیں جن کے ذریعے سے وضو باطل ہو سکتا ہے جن مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے وضو باطل ہو سکتا ہے اور اسی طرح غسل کے وہ بیسک مسائل اور احکام جن کے نہ جاننے کی وجہ سے غسل باطل ہو سکتا ہے ان سب کی معرفت حاصل کرنا ان سب سے عاشنائی حاصل کرنا اور اس کے بعد صحی طریقے سے وضو کر کے صحی طریقے سے غسل کو انجام دے کر اور اسی طریقے سے نماز کے مقدمات کو اور نماز پڑھنے کی جگہ کی حباحت اور مباہ ہونے کو یقین کر کے اپنی ملکیت کے اوپر نماز پڑھنا اور اسی طریقے سے تمام شرائط اور زوابط کی پاسداری کرنا یہ ہم سب کے ذمہ داری بنتی ہے تاکہ نماز قابل قبولیت کی منزل پر فائز ہو اور اس کے نتیجے میں باقی عبادات بھی قابل قبولیت کی منزل پر فائز ہو سکے ہماری گفتگو ہو رہی ہے واجبات نماز کے بارے میں اور قراءت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے سابقا نشیس میں عرض ہوا کہ قراءت جو ہے رکو کے اندر جو ذکر ہے قراءت کی بات مکمل ہو گئی قراءت یعنی سورہ اور حمد اور سورے کی تلاوت کرنا اور اس کی قواعد تجوید کی رعایت کرنا تمام حروف کو ان حروف کے مخارج سے ادا کرنے کی کوشش اور قاوش کرنا اور اگر کوئی انسان سورے حمد یا سورے توحید یا سورے اننزلنا کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز جماعت میں شریک ہو اور نماز جماعت میں شریک ہو کر باقی اذکار کو پیش امام کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اسی طریقے سے صحیح طریقے سے نماز کی عدیگی میں جدوجات کریں کوشش کریں اور ہماری بات ہو رہی ہے رکو کے اندر رکو کے اندر عرض ہوا سابقہ نشست میں ہاتھ دونوں ہاتھوں کے گھٹنوں تک پہنچنے کے حد تک جھکنا یہ ذمہ داری ہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے یا گھٹنوں سے نیچے کی طرف یا چھوڑ کر بھی رکو کے ذکر پڑھیں تو کافی ہے یعنی جھکنا ضروری ہے ہاتھ کو رکھنا ضروری نہیں ہے اور اسی طریقے سے رکو کے اذکار کے حالت میں جسم کا ساکن ہونا ضروری ہے اگر جسم متحرک ہو اور تحرک دیتے ہوئے اگر ذکر پڑھیں گے وہ ذکر درست نہیں ہے رکو باطل ہے اس صورت میں نماز بھی باطل ہو جائے گا اس لیے کہ رکو جو ہے ارکان نماز میں سے ہیں اور اسی طریقے سے فرمات ہے کہ اگر کوئی شخص رکو میں پہنچ جائے اور رکو کے حالت میں ہو اور واجب ذکر پڑھتے وقت بھولے سے جسم کو حرکت دے اور بھولے سے جسم کو حرکت دینے کے بعد اسی یاد آئے کہ میں تو ذکر واجب ذکر پڑھ رہا ہوں رکو کے حالت میں ہوں تو بہتر یہ ہے کہ جس اذکار کو یا جس ذکر کو حرکت کے حالت میں آپ نے انجام دیا ہے پڑھا ہے اس کو پہلے جسم کو سکون دے سکون کے حالت میں جسم آنے کے بعد پھر دوبارہ تقرار کر کے دوبارہ پڑھیں اور اس ذکر کو دوبارہ انجام بجا لائیں لیکن اگر اتنی کم حرکت کرے کہ بدن کے سکون میں ہونے کی حالت سے خارج نہ ہو یا انگلیوں کو حرکت دے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی اتنی کم حرکت ہے کہ عرف عام میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ حرکت کے حالت میں ذکر پڑھ رہا ہے یا مثلا انگلی کو حرکت دے تو اس صورت میں نماز کے اوپر اور رکو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا دوبارہ پڑھنا دوبارہ ذکر کو بجا لنا ضروری نہیں ہے اسی طرح سے فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے والا اس سے بیشتر کے رکو جتنا جھکے اور اس کا بدن سکون حاصل کرے جان بھوج کر ذکر رکو پڑھنا شروع کر دے تو اس کے نماز باطل ہے یعنی رکو کے لئے جھکا ہے لیکن رکو میں پہنچ کر سکون حاصل کرنے سے پہلے حرکت کے عالم میں اس نے ذکر پڑھنا شروع کیا ہے تو اس صورت میں اس کے نماز جو ہے باطل ہو جائے گی سوائے اس کے کہ سکون کے عالم میں دوبارہ ذکر ادا کر دے البتہ اگر بولے سے ہو تو ذکر کو دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے جیسے کہ پہلے والے مسئلے کے اندر عرض ہوا اگر بولے سے حرکت کریں تو سکون حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کو پڑھیں اور اسی طریقے سے اگر عمدن جان بوجھ کر اگر وہ رکو میں حرکت کے حالت میں ذکر پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی رکو باطل ہو جائے گا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی ہاں اگر وہ دوبارہ ذکر پڑھے یعنی جسم کو سکون دینے کے بعد دوبارہ ذکر کو بجال آئے تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہے اور اسی طرح فرماتا ہے اگر ایک شخص واجب ذکر کے ختم ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر رکو سے اٹھا لے تو اس کے نماز باطل ہیں اور اگر سہون سر اٹھا لے تو دوہرانہ ضروری نہیں ہے یعنی آزکار رکو ختم ہونے سے پہلے جان بوجھ کر اگر وہ اٹھ جائے یعنی ذکر پڑھتے ہوئے اٹھ جائے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر بھولنے کی وجہ سے اگر وہ اس طرح کیا ہے اس نے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر ایک شخص ذکر کی مقدار کے مطابق حتی کہ ایک سبحان اللہ کہنے کے حد تک ہی رکو کی حالت میں چاہے سکون کے بغیر ہی سہی نہ رہ سکتا ہو تو ذکر کہنا ضروری نہیں ہے یعنی بیماری ہے سکون کے حالت میں رہنا ممکن نہیں ہے اس کے لئے بیماری کے حالت میں وہ رکو کریں گے تو رکو میں حرکت رہے گی یعنی جسم میں سکون نہیں آئے گا اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو سبحان اللہ کہنے کے حد تک بھی سکون میں ڈال سکے سکون میں رکھ سکے تو اس کے لئے ذکر پڑھنا ذکر کہنا ضروری نہیں ہے البتہ احتیاط مستحابیہ ہے کہ ذکر کہے جائے چاہے اس کا باقی ماندہ حصہ رکو سے اٹھتے ہوئے قربت مطلقہ کے نیت سے کہے یا اسے پہلے ہی ذکر کہنا شروع کر دے تو اس طریقے سے ذکر کو انجام دینا مستحاب ہے لیکن واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس کے لئے اس طرح حد میں اور سکون میں جسم کو رکھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے رکھ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ کہنے کے حد تک بھی وہ سکون کے عالم میں اپنے جسم کو نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں ذکر پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن مستحاب ہے کہ ذکر کو پڑھیں اگرچہ حرکت جاری حرکت آ رہی ہو جسم کے اندر تو بھی ذکر کو پڑھنا کیا ہے مستحاب ہے اس طرح فرماتے اگر کوئی شخص مرض وغیرہ کی وجہ سے رکو میں اپنا بدن ساکن نہ رکھ سکے تو اس کے نماز صحیح ہے یعنی رکو تو کر رہا ہے رکو میں ذکر بھی پڑھ رہا ہے لیکن ساکن نہیں رکھ سکتا یعنی ایسی بیماری ہے کہ اس کے اوپر لرزہ کپکپی تاری رہتی ہے اور جسم لرزتا رہتا ہے تو اس طرح اس کے نماز صحیح ہے لیکن ضروری ہے کہ رکو کے حالت سے خارج ہونے سے پہلے واجب ذکر اس طریقے سے عدا کریں جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے یعنی قربت مطلقہ کی نیت سے کیا ہے اس کو ذکر کو پڑھے گا اور اٹھتے ہوئے حرکت کے عالم میں اٹھتے ہوئے نماز نہیں پڑھے اور ذکر کو نہیں پڑھے گا بلکہ رکو کے حالت میں جس حالت میں رکو میں ہیں اس حالت میں ذکر کو انجام دینا یہ ضروری ہے اسی طرح فرماتے ہیں جب کوئی شخص رکو کے لیے نہ جک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی چیز کا سہارہ لے کر رکو بجا لائے یعنی رکو کے لیے براہ حراس جکنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک پہنچ انا اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو کسی چیز سے سہارہ لے کر وہ رکو میں جائیں اور رکو کو بجا لائیں اور اگر سہارہ کے ذریعے بھی معمول کے مطابق رکو نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ اس قدر جکے کہ عرفا اسے رکو کہا جا سکے یعنی پورا رکو میں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جانا اس کے لئے ممکن نہیں ہے سہارہ کے ذریعے سے بھی ممکن نہیں ہے تو اتنا جکے کہ عرف میں یہ کہا جائے کہ اس نے رکو کیا ہے تو کافی ہے اور اگر اس قدر نہ جک سکے تو کی وجہ سے جکنے سے ڈاکٹر نے منا کیا ہے بالفرض تو اس لئے جکنے ممکن ہی نہیں ہے اس کے لئے تو آنکھوں کے اشارے سے رکو کو بجا لانا یہ اس کے لئے ضروری ہے اسی طرح فرماتا ہے جس شخص کو رکو کے لئے سر سے اشارہ کرنا ضروری ہو اگر وہ اشارہ کرنے پر قادر نہ ہو تو ضروری ہے کہ رکو کی نیت کے ساتھ آنکھوں کو بند کریں اور ذکر رکو پڑھیں اور رکو سے اٹھنے کی نیت سے آنکھوں کو کھول دیں اور اگر اس قابل بھی نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے دل میں رکو کی نیت کریں اور احتیاط واجب کے بنا پر اپنے ہاتھ سے رکو کے لئے اشارہ کریں اور ذکر رکو پڑھیں اور اس صورت میں اگر ممکن ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر ضروری ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر رکو کے لئے اشارہ بھی کریں یعنی اس حد تک اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے آنکھوں سے اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں ہاتھوں سے اشارہ کریں اور بیٹھ کر رکو کے لئے بھی اشارہ کریں یہ کیا ہے احتیاط واجب کی بنا پر ہے اسی طرح فرماتے ہیں جو شخص کھڑے ہو کر رکو قنوط کھڑے ہو کر پڑھیں اور اس کے بعد رکو کے لئے جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں رکو کے لئے سر سے اشارہ کریں احتیاط مصطحب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر نماز پڑھیں اور اس کے رکو کے وقت بیٹھ جائیں اور رکو کے لئے جھک جائیں یہ احتیاط ہے دیں ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھیں اور احتیاط مصطحب یہ ہے کہ دوسری دفعے بھی نماز پڑھیں اور اس کے لئے نماز کے تمام اذکار کو حمد سورہ اور اسی طرح قنوط وغیرہ کھڑے ہو کر پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ کر رکو بھی انجام دیں یہ کیا ہے احتیاط مصطحب کے بنیاد پر پس انہی گزارشات کی اوپر اکتفا کرتے ہوئے پروردگار ہم سب کو دین مبین اسلام کی معرفت حاصل کرنے اور قوانین اسلام کے مطابق زندگی ہو دارنے کی توفیق نایت فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین